امران خان صاحب پی ٹی اے کی طرف سے جمع کروا دیئے گئے ہیں لطیف خوصہ جو ہے وہ ان کے تجویز کنندہ ہیں اور انہوں نے اور دیگر پی ٹی اے کے رینما جو ہے علی محمد خان صاحب انہوں نے ان کے کاغذات نامزدگی اسلام آباد آئے کون میں جمع کروا دیئے ہیں دوسری طرف اتحادی جو ہے مسلمی قنون پیپلز پارٹی متحدہ قومی مومنٹ ان کے اور مسلمی قائد عظم ان کے مشترکہ امیدوار کے طور پر عاصف زرداری صاحب کے کاغذات نامزدگی جو وہ کروا لیے گئے ہیں اب عاصف زرداری کے پاس نمبر پورا ہے اس میں تھوڑا سا ایک جھٹکہ ہلکا سا جو ڈیمیجنگ نہیں ہوگا لیکن بہرحال ووٹ کم کرے گا وہ ضرور لگا ہے اتحادیوں کو اور وہ ہے سینڈرٹ کی گیارہ نشستیں خالی پڑی ہوئی ہیں اور ان پر انتخابات کروانے کا مطالبہ کیا گیا تھا الیکشن کمیشن سے کہ صدارت انتخابات سے پہلے ان نشستوں پر انتخابات کروایا جائے تاکہ الیکٹر کالیج کمپلیٹ ہو اور خاص طور پر ایوانیں بالا جو ہے اس کے اندر سیٹیں جو ہے وہ زیادہ دیر تک خالی نہیں رکھی جا سکتی اور اس مرحلے پر جب صدر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے تو اس مرحلے پر اگر اتنی سعداد میں سیٹیں جو دس پرسنڈ بنتا ہے اگر وہ خالی رہیں گی تو پھر مشکل ہوگا پرابلم ہوگی تو اس پر بھی بات کریں گے لیکن میرا جو مدہ ہے اصل وہ ہے محمود خان اچکزئی محمود خان اچکزئی ایک باوکار سیاست دان ہے باوصول سیاست دان ہے ان کی سیاست جو ہے وہ ایک پختون نیشنل سیاست ہے پختون خواہ ملی امامی پارٹی کے وہ سربراہ ہیں اور وہ پاکستان کی جو وفاقی سیاست ہے اس میں وہ نواز شریف صاحب کے فطری اتحادی رہے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب رہے نیشنل پارٹی والے ایون اختر مہنگل صاحب رہے نواز شریف صاحب کے اتحادی پھر ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب رہے اسی طرح جو پشتون اور بلوچ نیشنلسٹ ہیں وہ زیادہ تر اور ایون سندھی نیشنلسٹ وہ زیادہ تر نواز شریف کے قریب رہے ہیں پیپوس پارٹی کے اگنسٹ تو اب ظاہر صورتحال بدل رہی ہے ملک چینج ہو رہا ہے سیاست نئی کروٹ لے رہی ہے تحریک انصاف بطور جماعت اپنے قد کاٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے بے شک قومی اسیمبلی میں یا جو صوبہ اسیمبلیاں ہیں وہاں پر وہ تحریک انصاف کا نام سنیتات کاؤنسل بن گیا ہے ان کے ارکان نے سنیتات کاؤنسل جوائن کر لیا لیکن بہرحال اب تحریک انصاف اس وقت اپوزیشن کی لیڈنگ جماعت ہے اپوزیشن لیڈر بھی ان کا ہوگا اور وزیراعظم کے سامنے جو شاہ باشری صاحب کے سامنے وزیراعظم کے الیکشن میں بھی ان کے امیدوار عمر عیوب حصہ لے رہے ہیں تو پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے اس وقت اپوزیشن کو اب قومی اسیمبلی سینٹ کے اندر جو جس طرح کی اپوزیشن تگری چاہیے وہ تو ہے لیکن وہ اپوزیشن اتنی بھی تگری نہیں ہے کہ وہ گرا سکے حکومت کو تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ سڑکوں پر منصوبہ بنا رہے ہیں کہ سڑکوں پر نکلیں وہ اپنے لوگوں کو بار 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 کہہ رہے ہیں کہ پبلک کو نکالیں لوگوں کو نکالیں آج بھی پی ٹی آئی کا احتجاج کی کال ہے لاور میں جی پی او چوک پر کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اگلے بھی لوگ میں میں اس پر ڈیٹیل سے بات کروں گا تب تک پورے ملک کا جو ہے وہ منظر نامہ سامنے آ جائے گا کہ کتنا احتجاج ہوا ہے کہاں کہاں کتنے لوگ نکلیں آج اگر احتجاج بڑا احتجاج پی ٹی آئی کرنے میں کامیاب ہوگی تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف ایک تحریک بنا سکتی ہے لیکن اس کے لئے بھی پھر گیارہ تاریخ یعنی گیارہ مارچ اور گیارہ مارچ کے بعد پھر ایک مہینے کی برے کانی ہے روزوں کی رمضان شریفوں کا تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے پی ٹی آئی کے لئے لیکن ابھی جو سیاست ہے تحریک انصاف کی وہ سیاست سمجھنے کی ضرورت ہے عمران خان صاحب کر کیا رہے ہیں عمران خان صاحب یہی والا یوٹر یا یہی جس کو تھوکا ہوا چاٹا کہتے ہیں نا یہی اگر الیکشن کے اگلے دن کر دے تھے کہ جی ہم حکومت بنائیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے تو صورتحال ڈیفرنٹ ہوتی پی ٹی آئی کے حق میں پیپلز پارٹی نرم گوشہ رکھتی تھی تحریک انصاف کے لئے تو پھر صورتحال بہت مختلف ہوتی لیکن اب وہ جو کر رہے ہیں وہ اپوزیشن والی سائٹ پر کر رہے ہیں اور وہ نواز شریف کے اتحادیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے پرانے اتحادیوں کو جو نیچرل آئیز رہے ہیں نواز شریف صاحب کے اب محمود خان اچک زئی بہت بڑا سرپرائز عمران خان صاحب نے دیا کل محمود خان اچک زئی نے دیا اچھا وہ کیونکہ باؤصول آدمی ہیں تو اس طرح کی تقریریں کرتے رہے ہیں تو محمود خان اچک زئی صاحب نے جو تقریر کی قومی اسیمبلی میں کل اس میں انہوں نے کہا کہ جی منڈیٹ تو عمران خان کو ملا ہے تو عمران خان کو وزیراعظم بننا چاہیے تھا پھر انہوں نے کہا کہ اسیمبلی قرارداد پاس کرے گی کہ عمران خان کو رہا کرے انہوں نے عمران خان کی اور دیگر سیاسی کہہ دیوں کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا تو اس پر وہ پی ٹی آئی والے جو محمود خان اچک زئی کی شکلیں بگاڑ بگاڑ کر عمران خان صاحب کو فالو کرتے ہوئے جو محمود خان اچک زئی پر ترہ ترہ کی گالیاں ان کو دیتے تھے خاص طور پر جب پی ڈی ایم کی جو تحریک تھی اس دوران اور اس سے پہلے بھی جب دھرنوں میں محمود خان اچک زئی نواز شریف صاحب کا ساتھ دے رہے تھے دوہزار چودہ کے تو اس وقت عمران خان نے دپٹا اور کر اور محمود خان اچک زئی کی چادر وہ جو اپنی ٹرڈیشنلی پشتون چادر لے کر وہ لوئی ہم کہتے ہیں اس کو سندھی میں وہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو اس کا انہوں نے مزاق کھڑایا تھا کہ وہ دپٹا لے کر عورتوں کی طرح تو وہ والے محمود خان اچک زئی اور انہوں نے عمران خان کے حق میں تقریر کر لی اور پی ٹی والے پیچھے تعلیم بجا رہے تھے اچھا شرم نہیں آ رہی تھی حالانکہ تھوڑی بہت شرم آنی چاہیے تھی کہ یار یہ وہ شخص ہے جس کو ہمارے موپٹ لیڈر جو ہیں گالیاں دیتے تھے اور وہ آج ہمارے اکمے کھڑے ہو کر بات کر رہا ہے اچھا اب پھر سرپائز یہ ہوا کہ جی محمود خان اچک زئی کا نام آ گیا پی ٹی آئی کی طرف سے صدار کی امیدوار سنیتات کانسل کے طرف سے اب عمران خان صاحب نے کوئی بھی ایسی بات جس کا وہ دعویٰ کیا ہو اور اسے نا پھرے ہو یہ کبھی نہیں ہوا ایسا ریسنٹلی اب دیکھ لیں امریکہ کے غلام ہم کوئی غلام ہیں یہ باتیں کرتے رہے نا پھر لابنگ فرم آئیر کی امریکہ میں کہ جی مجھے بچاؤ پھر وہاں پر امریکن سینیٹر سے کانگریسمنٹ سے خط لکھوایا کہ حکومت پاکستان کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرنا جب تک یہ جو انتخابات کی تحقیقات نہیں ہوتی اور انتخابات حکومت ہمارے حوالے نہیں ہوتی کیونکہ وہ کہہ رہے نا کہ جب تک آڈٹ ہو اور آڈٹ کے بعد جو ہماری اسی سیٹیں چھینی گئی ہیں وہ ہمیں دی جائیں اور اس کے بعد پھر امریکہ پاکستان کو تسلیم کرے آئی ایم ایف اس کے بعد پاکستان کو کرزا دیں تو تو اسی امریکہ کو جس کے خلاف ایک ماحول بنایا لوگوں کو سڑکوں پہ نکالا ایک تحریک چلائے رکھی نو میئے تک گرفتاری سے پہلے تک کہ یہ ہم کوئی غلام ہیں یہ امریکہ کے غلام ہیں یہ نیوٹرل جن جو بھی جو ترہ ترہ کے نام دیتے رہے وہ اپنے مخالفین کو بھی اور آرمی چیف اور آئی ایس آئی کے افسران کو بھی تو یوٹرنس ان کی تحریک بھری پڑی ہے شیخ رشید صاحب شیخ رشید کو ایک ٹاک شو میں جب عمران خان صاحب صرف سنگل میمبر پارٹی ہوا کرتے تھے اس وقت بھی انہوں نے شیخ رشید کو کہا تھا کہ شیخ رشید تم اگر کامیاب ہو تو اللہ مجھے کامیاب نہ کرے تمہاری طرح یوں دعا کر کے اور پھر کہا کہ میں تو شیخ رشید جیسوں کو چپڑاسی نہ رکھوں پھر وزیر داخلہ بھی رکھا شیخ رشید صاحب کو وزیر ریلوے بھی رکھا اور شیخ رشید عمران خان کے بعد پی ٹی آئی کے جلسوں میں سب سے امپورٹنٹ مقرر رہے اور عمران خان شیخ رشید کیلئے تعلیہ بجواتے رہے چودری پرویزل آئی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو وزیر اللہ بنا دیا مولانا فضل الرحمان ان کے در پر چل کر گئے جن کو فضلو ڈیزل پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے یہ عمران خان صاحب کی آج کال حالت ہے نا جیل میں بیٹھے ہوئے اس پر مجھے مومن خان مومن کا ایک شہر یاد آ رہا ہے اس نقش پاک کے سجدے نے کیا 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 زلیل میں کوچے رکیب میں بھی سر کے بل گیا یہ حالت ہے تلوے چاٹ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے کہ خدا کے واسطے ہمارے ساتھ آ جاؤ پھر یہ بھی وی لاغ کرنے سے پہلے ذرا مولانا صاحب کے سورسز سے بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ہاتھ جڑ کر آکے کہتے ہیں کہ آئے ہم مل کر تحریک چلائیں لیکن ہمارے لئے یہ مشکل ہے ہم پی ٹی اے کے ساتھ مل گئے تو ہمارا کیس خراب ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے لئے یہ بھی مشکل ہے کہ مسلم لیگ نور اور پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں بیٹھ گئے تو بھی ہمارا کیس خراب ہو جاتا ہے ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے پارلیمانی سیاست کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی اب ہم دعوت و تبلیغ کی طرف جائیں یا ہم پارلیمانی سیاست کی طرف جائیں ہم کدھر جائیں وہ تو اب کہتے ہیں ہم تو اب یہ مسلسل ہمارے ہاں جو ہے وہ اس پر مشاورت چل رہی ہے کراچی مولانا فضل الرحمن صاحب جا رہے ہیں وہاں پر سندھ کا جنرل کانسل کا اجلاس ہے پھر لاہور آئیں گے لاہور میں ان کا اجلاس ہوگا تو مولانا صاحب تو عمران خان صاحب کو ابھی تک پکڑائی نہیں دے رہے محمود خان صاحب محمود خان اچکزئی عمران خان کے ساتھ ہو گئے اور محمود خان اچکزئی نواز شریف صاحب کے تعدی تو عمران خان صاحب ایک تو یہ کر رہے ہیں کہ ٹارگٹ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے تعدیوں کو اس میں بھول رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا غدار کہتے تھے محمود خان اچکزئی صاحب کو جب بزرور وزیراعظم تھے عمران خان صاحب جب ایک بات کی گئی تھی کہ ہم افغان ہیں افغان تو پتان کو کہا جاتا اس پر طوفان کھڑا کیا گیا تھا عمران خان اور پی ٹی والوں کی طرف سے یہ تو پاکستانی اپنے آپ کو نہیں کہلاتی یہ تو ہزار ہے ابھی چند دن پہلے عمران خان صاحب سے ایک صحافی نے سوال پوچھا تھا جب پی ٹی کا وفد محمود خان اچھکزی صاحب کی طرف چل کر گیا تھا تو انہوں نے تب سوال پوچھا تھا ایک صحافی نے کہ حضور یہ فرمائی ہے کہ محمود خان اچھکزی صاحب کے ساتھ آپ مل کر چلنا چاہتے ہیں وہ تو آپ کی خیال میں غدار نہیں تھے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی مسلمی قنون پیپلز پارٹی اور ایمکیم ان کے خلاف ہم دیگر جماعتوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اگر غدار کہ یہ آپ کے ساتھ مل جا تو غدار نہیں رہے گا تو خان صاحب اٹھ کر چلے گئے تھے عدالت سے اور کوئی جواب نہیں تھا تب وہی محمود خان جو ہماری نظر میں مہبیتن تھے جو اپنی قوم کے حقوق کی بات کرتے رہے ہیں جن کی ایک بہت بڑی جدوجہد ہے محمود خان اچھکزی صاحب ہو گئے اسفندیارولی خان صاحب کی فیملی ہو گئی وہ در سے اختجان مینگل ہو گئے اسی طرح دوسرے جو لیڈران ہیں رسول عقش فلیجو صاحب مروب ان کی اس ملک کے لیے بہت بڑی قربانیاں بھی ہیں ان لوگوں نے اپنی جو قومیتیں ہیں پاکستان میں بسنے والی سندھی پنجابی پشتون سرائکی بلوچی کشمیری ان کی حقوق کی بات کی ہے یہ انٹی پاکستان کبھی نہیں رہے لیکن عمران خان صاحب جیسے وہ جو اسٹیبنشمنٹ کے بھومپو وہ ان کو غدار غدار کہتے رہے اور آج آپ آج کل دیکھو نا حامد میر پی ٹی والوں کے سب سے بڑے چہیتے صاحب ہی بن گئے یہی حامد میر جب یہی اصول کی بات پی ٹی کی حکومت میں کرتے تھے تو حامد میر کے والد کو بھی غدار کہا جاتا تھا کہا جاتا تھا کہ جناب انہوں نے تو حسینہ واجد سے ایوارڈ لیا تھا اصول کیا تھا بارش میر جیسی عظیم شخصیت پر اس طرح کی تمریکہ سے جاتے تھے تو اصل چیز یہ ہے کہ سیاست میں جو ہم کہتے ہیں اور جو ایک سیاست کا اصول بھی ہے کہ کبھی بھی کسی کے لئے دروازے بند نہیں کیے جاتے لقصان اٹھا لیا اب شیر حضر مروض جیسا آج میں جس کو کوئی سنجیدہ نہیں لیتا شاید میں بہت زیادہ کسی کے پرسنل لائف پر یا کسی کی ذات پر بات کرنے کا نہیں ہوں لیکن ان کا جو پوستر ہے کہ پارٹی کے اندر بھی ان کو ویسے بھی وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ان کی تردید آ جاتی ہے تو اپنے حلقہ حباب میں بھی شاید ان کو سنجیدہ نہ لیا جاتا ہو پارٹی تو اور بات ہے لیکن وہ بندہ ٹی وی پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کی سب سے بڑی غلطی کومی سنبی سے ریزائن کرنا دوہزار بائیس میں پنجاب اور خبر پختونخواہ کی حکومتیں توڑنا تھی اس سے بھی بڑی غلطی جو ہے میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ جب سیاستدان کہہ رہے تھے کہ آؤ بیٹھو مل بیٹھتے نواز شریف صاحب دوہزار تیرہ کے انتخابات کے بعد چل کر گئے تھے عمران خان صاحب کے پاس وہ دھرنے دھرنے دے رہے تھے نواز شریف صاحب گھر چل کر گئے بنی گالا عمران خان صاحب نے جمہوریت سیاست دہاندلی برباد نہیں کی انہوں نے کہا جی میری یہ بنی گالا کی سڑک بنوا دو وزیراعظم سے مطالبہ کیا بھی تو ایک کانسلر لیول کا مطالبہ یہ اپروچ ہے تو اس وقت جب ان کو کہا جاتا تھا کہ مل کر بیٹھے پھر جب انتخابی مہم میں بلاول بھٹو چیز چیز کر کہتے رہے کہ خان صاحب آئیسولیشن میں کچھ نہیں ہوتا اگر آپ لوگ چاہتے ہو کس مسئیبت سے نکلے اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انتخابات صاف شفاف ہو تو آئے مل کر چلتے ہیں نہیں نہیں کیا اس طرف اب سب کچھ گوانے کے بعد محمود خان اچکزی صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا بھی لیا تو کیا ہو جائے گا اور دوسری چیز محمود خان اچکزی صاحب کو صدر بنانے کی جو دوسری جو اصل ایک وجہ ہے جو کسی کو عمران خان صاحب زبان سے نہیں مانے گے تسلیم کریں گے لیکن ان کی ایک نصیات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے اندر کسی کو قداور لیڈر بنانا نہیں چاہتے وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ ایسا بندہ صدر کا الیکشن لڑے ظاہر الیکشن لڑے گر پارٹی اس کو نامزد کریں گے تو قد ویسی بڑھ جاتا ہے بندے کا تو لہٰذا وہ آؤٹسورس کر رہے ہیں لوگ پارٹی کے چیئرمن کے لیے آؤٹسورس کیا بریسٹر گوہر کو پارٹی کے لیے وزیراعظم کا امیدوار جو ہے وہ بے شک پی ٹی آئی میں ہیں لیکن وہ وفاداریاں بدلنے میں سب سے ایکسپارٹ ہے مسلمی قائد اعظم مسلمی قنون پی ٹی آئی عمر عیوب صاحب عیوب خان کے پوتے تو خان صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے سب سے بڑے دشمن ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کی پارٹی میں قداور لوگ پیدا ہوں اس لیے وہی حرکتیں کر رہے ہیں پھر تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں اور پھر جا کر تلوے چاٹ رہے ہیں اب محمود خانہ چکزی ظاہر ہے جیتے گئے تو نہیں عاصف زرداری صاحب کے پاس نمبر بڑا واضح ہے بڑا کلیر ہے سینٹ کی جو سیٹیں ہیں چھے جن پر چودہ مارچ کو الیکشن ہونا ہے جو اگلے تین سال تک وہ سینٹر رہیں گے اور باقی پانچ سیٹیں وہ ہیں جو ان الیکشن میں صدارتی الیکشن میں ووٹ کاسٹ کر سکتی تھی لیکن وہ لوگ وہ سیٹیں خالی ہو گئی تو ان پر بھی الیکشن کروانا ضروری تھا لیکن الیکشن کمیشن نہیں کروارا تو الیکشن کمیشن کا اختیار ہے بہرحال اس میں کچھ طرح فرق پڑ جائے گا حسد ورداری صاحب کو آردس ووٹوں کا لیکن پی ٹی آئی یا سنیتات کانسل کے امیدوار نہیں جیتیں گے ان کے جیتنے کے امکانات کم ہیں لیکن بہرحال اس سے یہ ایک ایک محمود خانہ چکزی کو امیدوار بنانے سے یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب کسی بھی وقت کسی بھی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتا ہے کسی بھی وقت وہ چاہت سکتا ہے اب تکل اتنا ہے اللہ حافظ